مدینہ مناورہ مدینہ مناورہ جیسے یہ سامنے آپ یہ گیٹ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ہم لیفٹ چلے جائیں تو ہرم کی طرف مسجد نبی کی طرف اور جیسے سیدھا جائیں گے تو مسجد کبہ کی طرف جائیں گے اس روڈ کی اصل میں ہسٹری یہ ہے کہ یہ روڈ اس جگہ پہ اور اس راستے سے بنای گئی ہے جہاں سے آپ نے مکہ سے عجرت کر کے مدینہ آئے تھے ایک جیسے اس جگہ پہ تو نہیں بنی مطلب جیسے کہ لوگوں سے پوچھ کے آس پاس کے قبیلوں سے آس پاس کے گاؤں سے لوگوں سے پوچھ کے ان سے نشانیاں لے کے کہ کہاں کہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے تو ان سے پوچھ پوچھ کے اس جگہ سے کوشش کر کے روڈ بنائی گئی ہے ان کی محبت میں یہ روڈ بنائی گئی ہے تو اکثر لوگ اصل میں میرے کچھ جان بچانوالی بھی تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں پرانی روڈ سے مکہ جانا ہے کہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوں گے تو کچھ لوگ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں تو بیسلی یہ ہے وہ اصل روڈ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تھے اور اسی راستے سے ہوتے ہوئے یہی سے ہوتے ہوئے سامنے مسجد قبہ آتی ہے جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو مسجد قبہ سے پہلے اصل میں وہ ایک مقام پر رکے تھے جہاں پہ اب مسجد فجر ہے کہ انہوں نے وہاں پہ فجر کی نماز عدا کی تھی اور اس کے بعد پھر وہاں سے آگے چلے تھے اور مسجد قبہ کی طرف آئے تھے اور پھر اس کے بعد پھر وہ مدینہ کی طرف آئے تھے تو میں ویسے وہ جگہ دکھا دیتا ہوں یہ سامنے جیسے آپ دو منار دیکھ رہے ہیں یہ مسجد قبہ کے ہیں انشاءاللہ قریب سے بھی آپ کو ابھی مسجد قبہ دکھا دیتا ہوں اور وہ مقام بھی میں آپ کو ساتھ دکھا دیتا ہوں جہاں مسجد فجر بنی ہے اصل میں وہاں پہ کنسٹرکشن چل رہی ہے ابھی تو میں ابھی وہ جگہ آپ کو ایسے دکھا دیتا ہوں یہ سامنے ہے یہ مسجد قبہ آگئی تو اسی راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے تھے لیکن اس مقام پہ آنے سے پہلے تو وہ یہاں مسجد فجر ہے اس محلے میں اندر جا کے دھوڑا وہاں رکے تھے پہلے پھر وہاں سے چل کے یہاں آئے تھے مسجد قبہ تو وہ مسجد جو ہے ابھی انہوں نے اس کے چاروں طرف دیوار دیوئی ہے گورنمنٹ نے اور اس مسجد کو جو ہے وہ رینوویٹ کر رہے ہیں تو اس پہ کام چل رہا ہے ابھی تو اندر تو ابھی میں فی الحال آپ کو نہیں دکھا سکوں گا انشاءاللہ جیسی وہاں کام ختم ہوتا ہے اس سے رینوویشن ختم ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے چل رہی ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو اس کی زیارت بھی کراؤں گا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آکے رکے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ اور پھر یہاں سے لوگوں نے ان کو دیکھا تھا اور پھر آگے کی طرف مسجد خوبہ کی طرف گئے تھے تو یہ جیسے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ سیدھے ہاتھ پہ جو سفید کلر کی شیٹ لگی ہے اس کے اندر ہی ہے مسجد فجر تو انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے پھر میں آپ کو اس کی زیارت بھی کراؤں گا تو that's it یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اپنے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کے بارے میں اور آنے والی زیارتوں کے بارے میں کون سی زیارت میں پہلے کراؤں ایسے تو میری لسٹ ہے لیکن میں چاروں کے پہلے وہ چھوٹی زیارتیں کرا دوں جو اکثر لوگوں کو نہیں پتا that's it یہ ہے آج کی ہماری ویڈیو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ